اسلام علیکم میرا نام وشل حکمان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ اور آپ کو میں ایک بڑے دکھ کی بات بتاؤں کہ ہم نے ایک سروے کیا اور اس کے تحت ہمیں پتہ جلا کہ پچھلے تین سال میں پاکستان میں سب سے بڑھنے والا پیشہ جو ہے وہ عصمت فروشی کا ہے پروسٹیوشن کا ہے پاکستان میں پروسٹیوشن بہت روش پہ آ گئی ہے اور پوری کی پوری عبادیاں جو ہیں وہ اس گھنانے کام میں ملوث ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے پاس کھانے کو پیسے ہی نہیں ہے عوام کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے ایک گریب آدمی کے پاس کرائے کا کوارٹر لینے کے پیسے نہیں ہے اور اگر وہ لے بھی لے اور نوکری پہ جانا ہو تو وہ ویگن کا اور بس کا کرائے دینے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہے حکومت کے حالات یہ ہیں کہ حکومت دھڑا دھڑ ایسے کام کر رہی ہے اور وہ اپنے من پسند منصوبوں پر کام کر رہی ہے چاہے وہ میٹرو بس ہو ایک شہر میں دوسرے شہر میں تیسرے شہر میں کیونکہ ارب اور روپے کا اس میں گھپلے ہیں اور ارب اور روپے اس میں کھانا ہے اور اس کے بعد اپنے من پسند میڈیا کو اشتہارات دینے ہیں اور اس وقت بھی پاکستان میں پنجاب میں اگر آپ نے نمبر ون ایڈورٹائزنگ برینڈ جو ہے وہ حکومت پنجاب ہے جو سب سے زیادہ اشتہار بازی کر رہی ہے اور یہ ٹیکسپیئر کی رقم پر اپنی تصویریں لگا کے یوں کر کے جو پوسٹرز بنواتے ہیں اور وہ اس میں نظر آتے ہیں آپ کو ظلم ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے عوام کی اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ٹھارویں ترمیم کیا ہے انیس ہی ترمیم کیا ہے بیس ہی ترمیم کیا ہے وزیراعظم کا امریکہ کا دورہ کیا ہے اور اس دورے سے ان کو کیا حاصل ہونے ہیں ان کو یہ ہے کہ اس مہینے وہ اپنا بجلی کا بل کیسے دیں گے آپ کو میں تھوڑے دنوں میں دکھاؤں گا ایک ایسی جگہ ایسی عبادی پاکستان میں جو لہور سے تیس میل کے فاصلے پہ ہے لیکن وہاں پہ کئی سال سے بجلی ہے ہی نہیں تیس میل دور ہے اور وہاں پہ یعنی پچھلے کوئی ساٹھ آٹھ سال سے بتی نہیں ہے جب سلاب آئے تھے کھمبے جسے کہتے ہیں بہتے ہوئے چلے گئے سلاب میں تاریں بہتی ہوئی چلی گئیں لیکن بلز ان کو متواتر جاتے رہے اور بلز بھی جاتے رہے اور اس کے بعد نیب نے ان کے خلاف کاروائی بھی شروع کر دی ایسی جگہ جہاں بجلی ہی نہیں ہے وہاں بجلی کا بل نہ ادا کرنے پہ نیب نے کاروائی شروع کر دی لوگ کریں تو کیا کریں ایک طرف ہمارے عالی شان بادشاہ اور ان کے تمام گھر والے کوئی پرنس ہے تو کوئی پرنسس ہے اور ان کے شہانہ اخراجات اور ان کے جو اخراجات ہے جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو کسی بھی ملک کے حکومت کو یا عکمرانوں کو یا عوام کو دونوں کو ملک شرم آئے گی لیکن نہیں آئے گی تو ہم لوگوں کو شاید نہیں آتی لیکن اس سے پہلے آپ کا میں دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں جینا کتنا مشکل ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے ان کا اتنا ہی حق ہے جینے کا جتنا آپ کا یہ ہمارا ہے اور یہ ہماری حکومت ہماری جمہوریت ہماری اسلامی اقدار ان سب کا کے خلاف کھلا اور مو بولتا ثبوت ہے کہ ہم تینوں تینوں لحاظ سے ہم فیل ہو رہے ہیں کس طرح ووچ دس سہنے غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر خرش تدفین کا لگ جاتا ہے بیماری پر زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسان کائنات کو تسخیر کرے لیکن جہاں زندگی کو قائم رکھنا ہی ایک مسئلہ بن جائے تو پھر انسان کہا جائے ہمارے ملک میں طبقاتی نظام بہت واضح ہے ایک طرف دولت کی فراوانی تو دوسری طرف لوگ دو وقت کی روٹی اور دوائی کو ترس رہے ہیں آج بھی حکمران مغل بادشاہوں کی طرح اپنے من پسند منصوبے بنانے میں مصروف جبکہ غربت اور بیماری میں جکڑی عوام کو اپنی سانسیں بحال رکھنا بھی مشکل ہے یہ ہے رب نواز دورانی جسے اپنے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے بڑھاپے میں بھی محنت کرنا پڑی رب نواز کی ساری زندگی اسی بے سکونی میں گزر گئی اپنا ذہنی توازن کھو دینے والی بیوی اور دو بیٹیوں کا خیال اسی بڑھے رب نواز کو ہی رکھنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے ان کا بوائکوٹ کر رکھا تھا اور رب نواز کے لیے ان کا علاج تو درکنار انہیں زندہ رکھنا بھی کسی موہم سے کم نہ تھا جہاں یہ خاندان رہ رہا تھا اسے گھر نہیں بلکہ کبار خانہ کہا جا سکتا ہے جہاں برسوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی البتہ ایک بلی کو یہاں اپنے بچے پالنے کی جگہ میسر آ گئی تھی اور اس خاندان کا جیسے وہ حصہ بن گئی تھی رب نواز کی بیوی کو اس کے بھائیوں نے جو علاقے کے ذمہ دار ہیں زمین سے حصہ نہ دیا الٹا رب نواز کو زمین کے مقدمے میں الچھا رکھا تھا رب نواز کی میٹرک میں پڑتی دو بیٹیوں کے رشتے غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور ان حادثات نے ان کا ذہنی توازن چھین لیا رب نواز کا ایک معذور بیٹا بھی ہے جو غربت سے تنگ آ کر کہیں اور جا بسا اپنے بڑھا پے اور تین زندگیوں کا بوجھ اٹھانے والا رب نواز اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا ایک رب نواز تو اپنے خاندان کو بچاتے بچاتے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا مگر احمد پور شرقیہ کے محلہ صدیق آباد کا رہنے والا ایک اور رب نواز آج بھی آٹھ معذوروں اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ اٹھائے جی رہا ہے رب نواز کی تیس سالہ بہن رہانہ بی بی اور پچیس سالہ بھائی حق نواز دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں جبکہ تیس سالہ عرفان کی ریڑ کی ہٹی جڑی ہوئی ہے جس کے باعث وہ چل نہیں سکتا رب نواز پر تو جیسے قیامت سے پہلے ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس کا اٹھارہ سالہ بیٹا وقاس بھی جسمانی اور ذہنی معذور ہے جبکہ گیارہ سالہ بیٹی مدیہہ کی ٹانگیں کمزور ہو چکی ہیں اور وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتی حد تو یہ ہے کہ اس کے پانچ ماہ کے بیٹے کے دل میں سراخ ہے رب نواز لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے جس سے اسے دو دھائی سو روپے مل جاتے ہیں جو کبھی کھانے پر تو کبھی دوائی پر لگ جاتے ہیں بیماری میں جکڑے اس خاندان کا چولہ کئی کئی دن تھنڈا رہتا ہے اور نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ایک سالہ انیسہ بھی کمزور ٹانگوں کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتی رب نواز کیا کرے بچوں کا پیٹ پالے بہن بھائیوں کا علاج کروائے یا بوڑے ماں باپ کا خیال رکھے کہیں اس رب نواز کا انجام بھی بوڑے رب نواز جیسا تو نہیں ہوگا اور غربت اس خاندان کا مقدر بن کر رہ جائے گی الیکٹریشن سعید جو دوسروں کے گھروں اور شادی بیعہ پر برقی کمکمیں روشن کرتا تھا آج اس کے اپنے گھر میں اندھیرہ چھا چکا ہے چھت سے گرنے کے بعد سعید کی ریڑ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی اور اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گیا پھر کیا تھا کہ گھر میں فاقوں نے بصیرہ کر لیا اب معصوم بچے کہیں سے مل جانے والی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر گزارہ کرتے ہیں متاثرہ خاندان نے غربت سے تنگ آ کر گھر کی بیوار کے باہر خود خوشی حرام ہے فاقوں سے مرنا نہیں چاہتے اس جیسے قطبے لگا دیئے ہیں کئی سالوں سے بستر پر پڑے گھر کے اکیلے کمانے والے کے گھر کا بیشتر سامان دیکھ چکا ہے اور باقی بچ جانے والا سامان بھی بیماری اور فاقوں کی نظر ہونے کو ہے سوکھی روٹی سے پیٹ کی دوزخ بھرنے والے بچے غربت کی ایک داستان بن چکے ہیں اور بستر پر پڑا بے بس باپ خود محتاج بن چکا ہے ایسا کب تک ہوتا رہے گا حکمران تو چارٹر تیاروں میں سفر کریں اور عوام کو ہسپتال جانے کے لیے وقت پر ایمبولنس بھی میسر نہ ہو حکمرانوں کو چھینک آئے تو لندن اور دبائی کے ہسپتالوں میں ان کا علاج ہو اور عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں بھی علاج کی سہولت میسر نہ ہو یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں جمہور کی فکر ہی نہیں میں بھی نہیں مانتا اور میں بھی نہیں جانتا یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے کیا یہ انسان نہیں ہے کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے کیا یہ گلی میں پلنے والے کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ایسے قانون کی ایسے آئین کی مجھے کوئی بتا دے آکے کوئی جمہوریت کا دلدادہ کوئی ویلیو رہ جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو تعلیم کا اس کا حق ہے اور اس کو دسویں تک تعلیم فراہم کی جائے گی ہر پاکستانی کو علاج فراہم کیا جائے گا اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی ہمارے حکمران جو ہیں اپنی ایاشیوں پہ جتنے کروڑ ہارڈ ڈالرز جو ہیں اڑا لیتے ہیں صرف ایک دفعہ وزیراعظم جو پرائیویٹ تیارہ جس کے اوپر رینٹ کر کے وہ جاتے ہیں جس پر امریکہ گئے آپ کو پتہ ہے دس ہزار ڈالر پر آور اس جہاز کا رینٹل ہے دس ہزار پر ٹین تاؤزنڈ ڈالر پر آور گل سٹریم فور ففٹی انہوں نے کیا ہے لیس پر رکھا پر رکھا ہے کیونکہ یہ چولے بند ہو جائے کوئی بات نہیں ان کی نہاریاں اور ان کے پائے اور ان کے حریصے جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ ملنے چاہیے اور وہ پروپر ٹیمپریچر کے ساتھ گرم چاہیے نہ زیادہ گرم نہ تھنڈے اور جس وقت ان کو جان سا جوس چاہیے ان کو وہ چاہیے کیونکہ نکاہت تاری ہو جاتی ہے اور اوباما سے بات کیسے کرنی جیبوں میں پرچیاں رکھے ہر جیب میں مختلف پرچی رکھی ہے یعنی اگر آپ وزیر اعظم کے ہاتھ کام گئے اور غلط سوال کے جواب میں انہوں نے غلط پرچی نکال لی تو پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ امریکہ کے سامنے پتہ نہیں کیا شرائط رکھے گی حالت کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس ہے تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں باسٹھ پروجیکٹس کے لیے تمام رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے فینانس منسٹری سے پیسے لے لیے باسٹھ پروجیکٹس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیچالیس نہیں پچاس نہیں باسٹھ اور اس کے بعد کیا کیا کہ پینتالیس کروڑ پر خرچ کیا صرف دھرنے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف اور مناج القرآن کا دھرنے تھے اسلام آباد میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پینتالیس کروڑ پر اس پر خرچ کیا اور اس کے بعد میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر الگ سے الگ سے اس کے اوپر جو ہے وہ 450 ملین جو ہے وہ خرچ کیا گیا صرف الیکٹرونک میڈیا کو منپسند چینلز کو کہ وہ ان کی کوریج اور ان کا امیج اچھا بنائیں عوام کی نظروں میں 428 ملین جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر خرچہ کیا گیا اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کے علاوہ تقریباً 114 ملین روپے خرچ کیے اور کہا یہ پیسے حکومت کا مصبت امیج بنانے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے لیے بجٹ نہیں ہے پاکستان کے بچوں کے سکولوں کے لیے بجٹ نہیں ہے 63,000 سکول ایسے ہیں صرف پنجاب کے اندر جن کے اندر پورے ٹیچرز نہیں ہیں جن کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہیں جن کے اندر دیوارے نہیں ہیں جن کے اندر چھتے نہیں ہیں جن کے اندر پینے کا پانی نہیں ہیں جن کے اندر طہارت کا انتظام نہیں ہے اور ہسپتالوں میں ایکوپمنٹ نہیں ہے ایم آرائی کی مشین ہے تو چل نہیں رہی ڈائلوسیس سینٹرز ہیں تو ناکارہ ہیں اور وینٹلیٹرز ہیں تو وہ پتہ نہیں کب سے بند پڑے ہیں سانس دینا تو دور کی بات تو سانس روک کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر لاتھی چارج کرے گی ان کے لیے پیرامیڈک سٹاف کو مارے گی پولیس اور ریاستی دہشتگردی کا بترین وہاں پہ استعمال کرے گی لیکن ان گروہ کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے سارے کے سارا خرچہ صرف پچھلے سال میں سات مئی سے گیارہ مئی تک پچھلے سال سات مئی سے لے کے گیارہ مئی کے درمیان پانچ کروڑ چالیس لاکھ رپے ہر روز پانچ کروڑ چالیس لاکھ رپے ہر روز حکومت کی گیارہ مہینے کی اشتہار بازی پہ خرچ کیا گیا کیا یہ ایک جمہوریت کے اندر بغیر چیک ان بیلنس کے اس طرح سے خرچوں کا ہونا اور اپنی تاریفیں کرتے رہنا ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے اوپر کیا یہ جائز ہے جبکہ رب نواز جو ہے وہ فاکوں سے مر جائے کیا یہ جائز ہے جبکہ دوسرے لوگ وہ اپنی کمر تیڑی کروا کے ان زمین پہ سرکیں زمین پہ یعنی کیڑوں کی طرح وہ چلتے رہے اور یہ ہم لوگوں کو نظر ہی نہ آئے کہیں پہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اربوں روپے کے نام پہ ہم کبھی اورنج لائن کبھی یلو لائن کبھی کوئی لائن ہم خرچ کریں اور اس میں چاہے پی ٹی آئے ہو چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پی پلز پارٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ سب مجرم کے اپنے ایک الیکشن کے اوپر ایک ارب روپے خرچ کر دیں ایک ارب بیس کروڑ پی آ این اے ون ڈبل ڈو کے پر خرچ ہو گیا دونوں کو چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے وہاں پہ پی ٹی آئے ہو یا پی پلز پارٹی کا امیدوار ہو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی اس حلقے میں اپنے اسپطالوں کی کنڈیشن ٹھیک کر دیں اگر یہ کر دیتے اس پیسے سے وہاں پہ یہ کر دیتے تو عوام ساری عمر کے لیے ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوتے عوام جھولی اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے اب وہ جھولی اٹھا اٹھا کے بدوا دیتے آدھی فیصلباد کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے آدھی لہور کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے آدھی چونیا کی انڈسٹری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے ہتار ہر جگہ جو ہے وہ چولے بند ہو رہی ہیں لہور میں اگبری منڈی میں آزم کلاف مارکٹ میں سارا انڈیا کا سمان آنا شروع ہو گیا ہے لوکل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی جو ہے تعلقات بہتر کرنے کے لیے مزید ساریاں بھیجنے کا سوچ رہی ہے کل کے واقعات پہ ابھی تک حکومت پاکستان نے کوئی واضح موقف لیا ہی نہیں ہے کہیں پہ بھارتی ہائی کمیشن کو بلا کے اس کو تنبیہ نہیں کی گئی کہ تم پاکستانیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہو ہم ٹوٹل اپنی ذاتی کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنے ذاتی امیج لوگوں کے آگے بہتر بنانے کے لیے ہم ملک میں اٹھارہ کروڑ سے بیس کروڑ عوام کو ہم نے دعو پہ لگا دیا ہوئے وہ کیا رائے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے صرف تین ارب پندرہ کروڑ پہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تشیر کی لیکن دوزہ تیرہ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز ان تینوں نے تین کروڑ پہ روزانہ کی تشیر کی اب یہ تو ہو سکتا ہے کسی نے دس لاکھ کی کسی نے دو کروڑ نوے لاکھ کی لیکن بہرحال ان تینوں نے ملا کہ تین کروڑ پہ روزانہ کی تشیر کی اور دوزہ چودہ میں پنجاب حکومت اور ففاقی حکومت کا پرنٹ میڈیا کو اشتہاروں کی مد میں ایک ارب روپیہ دیا گیا کیا کوئی جمہوریت کا فین جب بتا سکتا ہے کہ یہ اشتہار عوام کے لیے کتنے بہتر تھے سود مند تھے یعنی اس سے رب نواز کے چولے نہیں جل سکتے اس ایک ارب روپیہ کے اشتہار سے اس کی کوئی وجہ تھی اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس ہے اس کے اوپر کیا نیب آئے گا سوال پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا جب کسی کوٹ کے اندر کوئی ریٹ ہوگی تو اس کے اوپر جب فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے شاید کوئی اس حکومت کو چیک بھی کرنے کے لیے آجائے اور اس حکومت اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو ہے ٹاپ ایڈورٹائزنگ برینڈ کے طور پہ سامنے آ چکی ہے یعنی کوئی کنزیومر پرادک کوئی ملٹائی نیشنل وہ جو ہے پنجاب حکومت سے زیادہ تشیر اس وقت پرنٹ میڈیا کے اندر وہ نہیں کر رہی آپ کو میں بتاؤں کہ تاجروں کو آپ نے ان کی کمر توڑ دی ان کے اوپر کبھی آپ ویلیو آئیڈی ٹیکس کہتے ہیں کبھی ویدھولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں کبھی سیل سیکس کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور جو بھی آپ لیتے ہیں وہ آگے آپ کسان لگاتے ہیں ٹرکی میں آپ کانٹریکٹس دے رہتے ہیں اور ان کمپنیوں کو جن کے اوپر بڑے سوالیاں نشانات ہیں کس کس چیز کے کہ وہ کنڈم بسیں یہاں پہ چلائیں جو بسیں آئیں ان میں سے کئی پہلے دن ہی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں چل سکیں یہ پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کے میٹرو اسلام آباد ابھی کتنا شاندار افتتا ہوا جتنا اس کی افتتا ہی تقریب پہ پیسہ خرچ کیا گیا اس سے صرف پاکستان میں کم از کم دس ہسپتالوں کے اندر عدویات دی جا سکتی تھی جتنا اس کا ٹیلیویجن اور پرنٹ میڈیا پہ خرچ ہوا اسے کتنے سکولوں میں بچوں کو انرول کروایا جا سکتا تھا ان کو وہاں پہ سہولیات دی جا سکتی تھی لیکن نہیں اہوانِ صدر اور وزیرِعظم فاؤس کے اخراجات آپ کو دکھاتا ہوں ذرا دیکھیں پہلے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دکھا ہوں آپ کو میں تاجروں کا حال بتاتا ہوں کہ تاجر کیا کہتے ہیں اس سارے ٹیکسز کے بارے میں درہ ووچ سٹس ہم اس ٹیکس کو پوری طرح متفقہ طور پر اتماعی طور پر اور مکمل طور پر مستعد کرتے ہیں مستعد کرتے ہیں مستعد کرتے ہیں یہ جو بینسوں والے ٹھیک ہیں وہ انسانوں کو نہ لگائیں خدا جانے کے کن کے اشاروں پہ کن کے کہنے پہ یہ بات کرتے ہیں خدا رہا کچھ سوچو اس کام کے لیے سوچو اس ملک کے لیے سوچو تمہارا تو اب یہاں کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے تو بچے یہی پڑھنے ہمارے کاروباری ہیں ان کا معاشی قتل نہ کیا جائیں ہمیں دہائی سالوں میں سوائے ہمارے بچوں کے چولے کھنے کر دیئے کاروبار پرباد کر دیئے اپنی مگائی ہو گئی ہے کہ اگزم پانچ شیر پیریٹ اوپر چلا گیا اور جو ہم چھوکے تاجر ہیں ہمارے لیے مشکل ہو گیا اسی سال اسی سال یعنی دوزار پندرہ اور دوزار سولہ میں احوان صدر کے لیے صرف آٹھ سو ایک میلین کا خرچے کا بجٹ رکھا گیا ہے آٹھ سو ایک میلین روپیہ صدر کے گھر پہ خرچ ہوگا اور وہ صدر جس کا آدھے پاکستان کو شاید نام بھی نہ پتاؤ آپ کو میں بتاؤں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھیں آپ کے صدر کا نام کیا ہے میں بھی دیکھوں کتنوں کو پتا ہے اپنے محبوب صدر کا نام اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جانا جو آپ کو اس ملک میں کئی نظر ہی نہ آئے فیڈریشن کی آنکہ علامت ہے اور یہ پچھلے سال کی نسبت 57.747 ملین زیادہ ہے اور آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم ہاؤس لیکن وزیراعظم نہیں اس کو شہنشاہ ہاؤس کہنا چاہیے شہنشاہ ہاؤس کے لیے صرف 842 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں روزانہ کا خرچہ 23 لاکھ 60 ہزار رپیا ہو گیا اگر یہ جمہوریت ہے تو میری سمجھ سے بالا تا دیکھ اپ دیکھ بلکم بیک آپ کو پتا ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دفن ہو گئی ہے بلکل تقریباً 30 سے 35 فیصد جو ہیں وہ ڈیریک یعنی انکم یا پروفٹ کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں اور 70 فیصد کے قریب جو ہیں وہ انڈیریک ٹیکسیشن ہے اور وہ گوڈز پہ سروسز پہ ان پہ الگ الگ ہے مثلا جی ایس ٹی ہے پی و ایل پروڈکٹس پیٹرل پہ 26 پرسن ایچ ایس ڈی پہ 50 پرسن کیروسین آئل پہ 30 پرسن لائٹ ڈیزل پہ سی طرح موبائل فون پہ 26 پرسن برینڈڈ کلوڈز ان شوز پہ 16 پرسن ہر ہوتل میں کھانا کھانے جائیں 16 پرسن کنسٹرکشن مٹیریل کے اوپر 16 پرسن دوائیوں کے اوپر 16 فیصد الیکٹرسٹی اور گیس کے اوپر 16 سولہ فیصد اور پھر ایڈیشنل اضافی پانچ فیصد یعنی اگر آپ تھنڈا پینے جائیں تو 16 فیصد اس کے اوپر جو دودھ دائی وغیرہ پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر تقریباً ہیچی 10 فیصد آپ کو میں سکرین پہ ایک بل دکھاتا ہوں یہ ایک نارمل گروسری سٹور کا بل ہے کوئی زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے اس میں یہ بل چند گھریلو استعمال کی اشیاں اس میں لی گئی ہیں جس میں ڈالیں چاول چینی گھی اور چند دوسری ضروری اشیاں شامل ہیں اور اس میں گوش نہیں ہے اس میں مرگی نہیں ہے اس میں اسے بھی کوئی چیز نہیں ہے نہ اس میں کوئی وینگر ہے اور نہ اس میں کوئی ٹپیسکس سوس ہے نہ اس میں کوئی اور چیزیں اس طرح کی لیکن یہ ٹوٹل بل بنا 21,299 روپے کا اور اس 21,299 روپے کے اوپر اس کے بریک اپ پر لیں تو اس کے بعد 2865 روپے جی ایس ٹی لگا گا 2865 روپے جنرل سیلز چیکس ادا کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کتنی محنت سے حوام سے ضروریات زندگی کی ہر شئے پہ ٹیکس لینے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت نے پاکستان کے بجٹ کا تقریبا 25 فیصد حصہ جو ہے وہ سو کال پاور پروجیکس میں یہ ای پی پیز میں اور ان چیزوں کے اندر جھونک دیا اور تباہ برباد ہو گیا ہے وہ نہ بجٹلی آتی ہے نہ پاور آتی ہے نہ گھر کا چولا جلتا ہے نہ فیکٹری کا اپنا کام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہماری رقم ہمارے وسائل سب کچھ اس کے اندر جھونک دیا گیا کس طرح سے آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک آپ کو میں ریپورٹ دکھاتا ہوں بڑی انٹریسٹنگ اور یہ حکومتی غفلہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پانچ کروڑ لوگ زراد کے پیشے سے منسلک ہیں اس کے باوجود صرف پچیس ملین ٹن غزائی اجناس جو ہے وہ ہم پیدا کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف حکومت نے ملکی بجٹ کا پچیس فیصد سے زیادہ جو گیارہ سو چالیس ارب روپے بنتا ہے گیارہ سو چالیس ارب روپے اپنی مالی بے زابتیوں کی نظر کر دیا ہے بجلی کی قیمتیں دوسر فیصد بڑھانے کے باوجود حکومت دو ہزار ارب روپے بجلے دو سالوں میں پاور سیکٹر پر لگا دیا جبکہ غریب عوام کے پیسے سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے خرج کر دیا جاتے ہیں جو کئی دفعہ ادا کرنے کے باوجود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا آڈیٹر جنرل آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق جو آج صبح بزنس ریکارڈر میں بھی شائع ہوئی پاکستان کا بڑا مستنف اخبار ہے انہوں نے کہا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈسکوز پاور جنریشن کمپنیز جنکوز ان میں دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ کے دوران ہونے والی گیارہ سو چالیس بلین روپے کی مالی بے ذاپکیوں خرد بر اخراجات کی بے ترتیب ریکاوری کے دو سو پیسٹھ کیسز کا انکشاف کیا ہے اور اس آڈیٹ رپورٹ کے اہم نقاط یہ ہیں کہ دو سو اکتیس بلین کے ار ریگلر اخراجات بلا جواز ادائی گیاں اور قوائد و زوابطی خلاف برزیوں کے ایک سو ستائیس کیس سامنے آئے ہیں عوام کے پیسے کی خرد بر اور چوری اور فنڈز کے غلط استعمال کے ستائیس کیسز ہیں جو کہ تین اشاریہ آٹھ بلین روپے تک پہنچتے ہیں اکاؤنٹنگ کی غلطی اور مس کیلکولیشن کے دو کیسز ہیں جو ستانوے بلین روپے تک جا پہنچے انٹرنل کنٹرول کی کمزوری کے چودہ کیسز ہیں جو ستاسی اشاریہ چار بلین روپے تک جا پہنچے ریکاوری اوبر پیمنٹ کے سیونٹی نائن کیسز ہیں جو 492 بلین کے ہیں 29 بلین کے چار کیسز ہیں اور ریکارڈ کی نون پروڈکشن کے ہیں 199 یعنی 200 بلین روپے کے بارہ کیسز ہیں جو بے پروائی کے ہیں اور پانی کی سائٹ پر آڈٹ نے ان پیراز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 30 ملین روپے کی چشمہ رائٹ بینک کنال کی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے گومل زم ڈیم پروجیکٹ پر ناکس سیول ورکس کے نتیجے میں ساڑھے چار بلین روپے تک پہنچ گیا گومل زم ڈیم پروجیکٹ پر ای این ایم کی ناکس ورکس اور ہائیڈرو پاور کامپننٹس کی وجہ سے بجلی کے نقصان کا پیداوار کا نقصان تقریباً 960 ملین روپے ہے اسی طرح اور اس پر نقصانات ہیں پھر کانٹریکٹس میں انچورنس پولیسیوں میں نائی گن ڈیم کے کانٹریکٹ میں کرم تانی ڈیم پروجیکٹ میں یعنی آپ جس چیز میں ہارٹ ڈالیں گے آپ کو نہ صرف وہاں پہ حکومت کی نہ اہلی نظر آئی گی نہ صرف اس کی نالائی کی نظر آئی گی بلکہ اس کی بد دھیانتی اور بد نیتی جو ہے وہ چلک چلک کے سامنے آئی گی لگتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو اور پاکستان کے ہر ادارے کو بھمبوڑا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے پہر پاکستانی کو تم زندہ کیوں ہوں ابھی تک اور یہ سارا پیسہ ہماری دولتوں میں ہمارے بینک اکاؤنٹس میں سویس اکاؤنٹس میں کیوں نہیں ہے یوکے میں کیوں نہیں ہے میڈلیز میں کیوں نہیں ہے اور خبردار کسی نے ہم سے کوئی سوال کیا ہماری مرضی کے خلاف کوئی سوال کیا تو اس اخبار والے کو یا اس چینل والے کو اس کو اشتہاروں کی بھیک نہیں مل سکتی اگر اس نے ہم سے پوچھا کہ جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے ایکسٹرنل آرڈٹ رپورٹ ہے ایک بھی آرڈٹ رپورٹ ہے سات سو بلین کی کون سے یاد کریں وہ پروجیکٹس جو آپ شاید بھول گئے ہیں میں آپ کی کیونکہ میمریز بڑی چھوٹی ہیں پاکستانیوں کی آپ کو فلوپ پروجیکٹس کی کوئی بتاتا ہوں کہ سستی روٹی سکیم میں تیس بلین تندور کے اندر جلا دیئے سستی روٹی سکیم میں تیس بلین جو تھے وہ تندور کے اندر جھوک دیئے میٹرو بس میں بہتر ملین روپے کی کرپشن کے انکشافات ہوئے مگر کاروائی نہیں ہوئی بہتر ملین کی کرپشن کے انکشافات ہوئے کاروائی نہیں ہوئی دانی سکولوں میں اربوں روپے زیادہ کر دیئے گئے یا کرپشن کی نظر ہو گئے یہ تو اب نہیں پتا کوئی تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ وہ اربوں روپے کہاں گیا اور یہ سارا فورن ایڈ کا پیسہ آ رہا ہے پھر دس ارب پچاس کروڑ پے لگا دیا گیا اور انتیس کروڑ پیا تو صرف اشتہاروں پہ خرش کیا گیا انتیس کروڑ پیا صرف اشتہاروں پہ خرش کیا گیا اور ان سکولوں میں پڑھنے والے بچے کوئی سی کامیابی حاصل نہیں کر سکے آج بھی سینٹر موڈل ہو یا گورنمنٹ سلیم موڈل ہو وہی سکولز جو ہیں پیسٹوڈنٹس جو ہے پروائیڈ کر کے آگے کالیجز کے اندر بھیج رہے ہیں اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اج اس ان کا میار جو ہے وہ ہم کریں گے وہ الگ بات ہے کہ اج اس ان کا اپنا میار گر گیا جب سے یہ حکومت آئی ہے اور نہ صرف گر ہے بلکہ بہت زیادہ گر گیا اور دوسری طرف سرکاری سکولوں کی باسٹھ سے ترے سٹھ ہزار عسامیہ جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں چھے ہزار پانچ سو چودہ سکول بجلی پانچ ہزار چار سو چیسی سکول ساف پانی اور دو ہزار ساتھ سو چھے سکول چار دواری سے محروم ہیں بیکار سکیم یعنی سوری یلو کیب سکیم تھی بلو کیب سکیم تھی اگر آپ کو پورے پنجاب میں کہیں پہ کوئی بلو کیب نظر آئے تو پلیز مجھے اپنے موبائل سے تصیر اتار کے ضرور ووٹس ایپ کر دینا حسرت ہے میں نے سات سالوں میں ایک بھی بلو کیب نہیں دیکھی ہے ایک بھی بلو کیب نہیں دیکھی ہے سوائے وہ جس میں وزیر اللہ اشتہار کے لیے بیٹھے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو بٹھایا اور سارے کیمرہ اس کے اوپر لگ گئے دوہزار اس کو چودہ میں کار سکیم کے لیے پچیس بلین رکھے گئے تھے جس کے تحت پچاس ہزار گاڑیاں بے روزگاروں کو ملنی تھی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی دیکھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ہاں نوے فیصد گاڑیاں لوگوں کی ذاتی استعمال میں ضرور ہیں اور اس کے بعد آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اس کا تو ذکر مت ہی کریں اس پر کتنے عرب کھا لیا اور کتنا ناکس مٹیریل ہوا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کے اوپر تو اتنی بے ذاپکی ہیں کہ خود میں نے بحیثیت سردانہ پاکستان کے ایویڈنس لے کے آنریبال لور ہائی کورٹ میں اس کی ریٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ جب شنوائی ہوگی ابھی تو تین سال پہلے کی تھی چار سال پہلے جب بھی شنوائی ہوگی تو انشاءاللہ میں جا کے اس پر جتنے بھی ثبوت دے سکیں گے وہ اس میں دیں گے قومی خزانے کو نقصان تو اس طرح سے پچایا کہ لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ایڈیوکیشن کی مد سے نکالے گئے اپنی الیکشن کی مہم کرنے کی الیکشن میں تشہیر کرنے کے لیے اور ایڈیوکیشن اور ہیلکیئر کا بجٹ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ بلکل ہی اس کی کمہ ٹوڑ گئی آپ کو میں بتا ہوں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بہت سال پہلے ایک کتاب آئی تھی میں نے بہت پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا ایک کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین اور اس میں اس نے بتایا جو ایک سی آئی اے کا پرانا آپریٹیو ہے جان پرکنز اس کا نام کہ جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی معیشت تو کس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ریڈ گئر ڈی ٹوٹ جائے اور وہ خدا نخواستہ کھڑا بھی نہ ہو سکے تو ان حکمرانوں کے ذریعے وہاں پہ کیا کروایا جاتا ہے بنیادی دور پر اکنامک ہٹ مین کا کام غریب اور ترقی پذیر ممالک کو کھربوں اور ڈالرز کے بدلے دھوکہ دینا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں سے عربوں کے کرزے لے کر امریکی بڑی کورپریشنز اور غیر ملکی ممالک کی امیر لوگوں کو نوازا جاتا ہے ہم غریب ممالک کے کرپ لیڈروں کو مزید کرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور دوسرے مالیاتی اداروں سے کرزے لینے پر مجبور ہو جائیں آج تک ان کرزوں کا نوے فیصد کبھی بھی امریکہ سے باہر نہیں گیا تیسرے دنیا کے ممالک میں پروجیکس تعمیر کرواتے ہیں جیسا کہ پاور پلانٹس، روڈز، پورٹس، انڈسٹریل پارکس جو کہ امیر ترین لوگوں کے مفادات کو سرف کرتے ہیں بجلی بڑی انڈسٹری کو دی جاتی ہے امیر انڈسٹری ہی پورٹس کو استعمال کرتی ہے جبکہ اس سے غریب عوام کو بلکل فائدہ نہیں ہوتا اور ملک ناقابل برداشت کرزوں کے بوجھ تلے دب چاتا ہے جو کہ ہمارے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے چنانچہ پیسہ غربت، لوگوں کو صحت، تعلیم اور دوسرے سوشل سروسز کے لیے دستیاب نہیں ہوتا اور پھر ایک موقع پر ایکنومک ہٹ مین نے اس ملک کو بڑے بڑے معاشی ترقی کے خواب دکھائے ہوتے ہیں یا پھر کرپٹ حکمرانوں کو پیسہ دے کر کرزہ لینے پر مجبور کیا ہوتا ہے وہ واپس اس ملک میں جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں اور یہ آپ ہمیں واپس نہیں کر پا رہے ہیں چنانچہ آپ اپنا تیل انتہائی کم قیمتوں پر ہماری کمپنی کو دیں اور یو این میں ہمارے ناجائز کام کی حمایت کریں اور ہمیں ملٹری بیس بنانے کے لیے اپنے ملک میں جگہ دیں یا اپنے فوجی عراق یا افغانستان میں ہماری مدد کے لیے بھیجیں یہ غلامی کی ایک اہم قسم ہے پرابلم یہ ہے کہ جس جگہ سے شروع ہوں گے وہاں پہ آپ کو گن نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو انکومپٹنس نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو کرپشن نظر آئے گی لیکن سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ وہ بدنصیب ملک ہے جہاں پہ تعلیم، صحت، پینے کا پانی اور پرسنل سیکیورٹی یہ تھرائیونگ بزنسز ہیں یہ کاروبار بنے میں ہیں یہ اس ملک کے سب سے بڑے کاروبار ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سکول کھول لیا اگر آپ نے کوئی پرائیویٹ کالج کھول لیا اگر آپ نے کوئی پرائیویٹ کلینک کھول لی آپ نے ہسپتال کھول لیا آپ پینے کا پانی آپ نے مارکٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑے بڑے اربوں روپے کے کاروبار ہیں اور یہی اس ملک کی بدنصیبی ہے باہر بھی کرپشن ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے عراق میں جب ہیلی برٹن کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا تو بڑے سوالیاں نشان اٹھے تھے کہ یہ کانٹریکٹ اس لیے تو نہیں دیا گیا کیونکہ اس نے پریزیڈنٹ بوش کی الیکشن کیمپین میں فنڈ دیئے تھے لیکن وہ عراق کے اندر اس کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا وہاں دودھ کے اوپر دائی کے اوپر تیل کے اوپر پانی کے اوپر روٹی کے اوپر اجناز کے اوپر یا قرائیوں کے اوپر عوام کو لوٹا نہیں جاتا یہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہاں پہ سوچا جائے گا صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھ اپریک ویلکم بیکٹ من بریک کانسٹویشن آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل 38 بی کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق دینے کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہر شہری کو زندگی میں کی بنیادی ضروریات مثلا فراک کپڑے گھر تعلیم اور صحت کی سہولیات پراہم کیا جائے گا اور مستقل یا عارضی عرصے کے لیے ان لوگوں کو جو بیماری اور انیمپلائیمنٹ سے متاثر ہوں ان کی مدد کی جائے گی لیکن حکومت کو آبیسلی کانسٹویشن کی ان شکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ ہے تو ان شکوں کی ہے کہ کس طرح سے صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے جائیں اور وہاں پہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کے اختیارات جو ہے اسے لوٹ کسوٹ کرتی رہے سندھ ریونیو بورڈ کی سو بلین سے زیادہ کی کلیکشن ہوئی غالباً ایک ہی دپارٹمنٹ ہے پورے سندھ میں جو بالکل صحیح کام کر رہا ہے وہ سندھ ریونیو بورڈ ہے لیکن اس کے علاوہ وہ ریونیو کہاں جاتا ہے وہ اس طرح جاتا ہے کہ پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق پی انڈ ڈی کے مطابق صرف سندھ کے اندر 71 فیصد جو ہے ہاؤس ہولڈ یعنی گھر والے جو ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں اور پاکستان کی کل آبادی جو ہے اس میں 60 فیصد جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہے جن میں سے 30 فیصد ایسے ہیں جن کو شدید ڈر ہے کہ ان کو ایک دن کے اندر پوری غزہ ملے یا نہ ملے ایک غریب آدمی اگر اس کی عوستان 13 ایسے 15 ہزار پہ مہانہ تنخواہ ہو تو اس کے گھر کا کرایا بچوں کی فیصد یوٹلیٹی بل ادا کرنے کے بعد خوراک کے لیے پتنی پیسہ بچتا ہے یا نہیں غریب کی واحد غزہ دال روٹی جو ہے وہ اب ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے وہ لوگ جو مثلا میری طرح کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو شاید بڑے عرصے سے انہوں نے پرچون کی دکان پہ نہ گئی ہوں انہوں نے دالے والے نہ خریدی ہوں آپ کو میں بیسک ریٹس بتاؤں آج کے جو اکثر جگہوں پہ یہ ایک بھی نہیں ہے کہیں پہ اس سے بھی زیادہ ہیں وہ یہ ہے کہ شائع خورتنوش کی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ پرانا باسمتی چاول 179 روپے سے لے کے ایک سو بانوے روپے تک آپ کو ملے گا کالا چنہ جو ہے وہ ایک سو چوالیس روپے آپ کو ملے گا تقریباً صفیت قابلی چنہ جو ہے وہ آپ کو دو سو انیس روپے کا ملے گا اور صفیت دیسی چنہ جو ہے ایک سو انہتر روپے کا ملے گا مسور کی دال ایک سو اناسی دیسی دال مسور جو ہے دو سو چودہ دال مونگ جو ہے دو سو انتالیس انہنچاس اور دال مونگ چھلکے والی جو ہے دو سو انہتر اور چنے کی دال جو ہے وہ انڈرڈن فورٹین نائن تک پہنچتی ہے اور دال ماش نہ خریدنے کچھ کریں دو سو بہتر روپے کی ہے دو سو بہتر روپے کی ماش کی دال ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ٹریجڈی کیا ہے اصل میں جب آپ کو یہ قیمتیں میں بتا رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں گھر میں بیٹھے ہوئے افراد کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کسی بھی ایک آدمی کی انکم ہے یہ اس کی کمائی ہے چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ جج ہو چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ انکر ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ ہنرمند ہو یہ اس کی کمائی ہے اب اگر کسی کی فرض کریں پانچ لاکھ روپے اس کی انکم ہے تو اس کی انکم میں اتنا فیصد جو ہے اس کے گھر کے کچن میں خرچ ہوتا ہے اور جس کی تنخواہ بیس ہزار روپے ہے اس کی انکم کا تقریباً اسی فیصد جو ہے اس کے گھر میں صرف کچن کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور جب حکومت اپنی غزائی جناس کی قیمتوں پر قابو نہیں پا سکتی تو یہ خرچہ نکل کے یہاں پہ آ جاتا ہے جب یہاں پہ آتا ہے تو عوام چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے چاہے وہ گھروں میں نوکری کرنے والے ہوں چاہے وہ صفائیاں کرنے والے ہوں ان اگر چوری نہیں کریں گے تو فاقہ کریں گے ان کے بچے بھوکے مریں گے ان کے لیے پھر وہاں پہ چوری بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے ہمارے کرزے اور مہنگائی ہمارے کرزے اور مہنگائی اس کا تناسب کیا ہے ذرا دیکھیں مارچ دوہزار پندرہ تک کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان پر انیس ہزار دو سو ننانوے اشاریہ دو عرب روپے کا کرزہ ہے جو اگر آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہر پاکستانی اس وقت ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اٹھتیس روپے کا مقروض ہے جو دوہزار تیرہ میں نوے ہزار سات سو بہتتر روپے جبکہ دوہزار آٹھ میں سنتیس ہزار ایک سو ستر روپے کا مقروض تھا اس وقت کرز جی ٹی پی کا چھاسٹ اشاریہ چار فیصد بنتا ہے اس کرز میں چھ ہزار چار سو عرب روپے غیر ملکی کرزہ جبکہ ملکی بینکوں سے لیا گیا کرز بارہ ہزار عرب روپے ہے مارس دوہزار پندرہ تک کی عداد کے مطابق کرز کی ادائیگی قیمت میں چھ اشاریہ آٹھ دو سفر عرب ڈالر ادا کیے گئے جن میں سے پانچ اشاریہ نو ایک سفر بلین ڈالر اصل کرز جبکہ نو سو پندرہ ملین ڈالر سود کی مد میں ادا کیے گئے اور حکومت کو ریونیو سنتالیس فیصد کرز اور سود پر خرچ کرنا پڑا سال دوہزار چودہ پندرہ میں بجٹ خسارہ چار اشاریہ تین ہزار عرب روپے تھا جبکہ اس عرصے میں جی ٹی پی میں چار اشاریہ ایک فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا پچھلے تیس سالوں میں ہر سال تیس لاکھ لوگ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر رہے ہیں اگر فیقس بیس لاکھ روپے بھی لگائے جائے تو عرب و روپے پاکستان سے ذریعہ مباتلہ کی مد میں باہر گیا جبکہ حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل ہونے والا قیمتی سرمایہ الگ ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ انفلیشن ریٹ میں کمی آئی ہے جبکہ تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلیشن کے سرکاری آداد و شمار ہنسوں کی جادوگری کے سواک کچھ نہیں کیونکہ پیٹرولیم مسنوعات میں کمی کے باوجود آٹا دال اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جیسے اس وقت دودھ اسی سے سو روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے جو دوہزار تیرہ میں پیسٹھ روپے پر تھا بیس کلو آٹے کا تھیلہ دوہزار تیرہ میں سی سو ستر روپے میں آتا تھا جو آج سات سو چالیس سے سات سو ساٹھ کے درمیان تک بک رہا ہے چینی دوہزار تیرہ میں اکاون روپے فی کلو تھی جو آج پینسٹھ سے ستر روپے کے درمیان بک رہی ہے بڑا گوشت دوہزار تیرہ میں تین سو ساٹھ سے تین سو ستر میں بک رہا تھا جو آج چار سو چالیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے یہ تو چند مثالیں ہیں ان سب قیمتوں کو جاننے کے بعد اگر ہم پٹرول کی قیمتوں کا موازنہ سن دوہزار تیرہ اور دوہزار پندرہ کا کرے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں بہت نہیں یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گزارہ کس طرح کرتا ہے کس طرح پرسی میں کرتا ہے میں آپ کو ایک بات دعا ہوں ایک ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے وہ اگلے کسی بھی دن آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس میں سے آج آپ کو میں صرف آدھا منٹ پر ایک لپ دکھاتا ہوں اور تمام پاکستان کے لیے میں آپ کو گیارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ہالت یہ ہو گئی کہ ایک امام مسجد کی بیٹی جو ہے وہ عصمت فروشی کے لیے مجبور ہو گئی کیوں؟ کیونکہ وہ عدویات جو ہیں اپنی اس کا ہی خرچہ نہیں دے سکتی اور جس بچی کی پڑھائی کی اور تعلیم کی عمر ہے وہ جو ہے روز رات اس کو تیار ہو کے بیٹھ کرنا پڑتا ہے جانے کے لیے دھندے کے لیے اور آپ کو میں دکھ کی بات بتاؤں کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون کون لوگ بلواتے ہیں تو بہت سے ایسے نام ہیں جو اتنے بڑے بڑے شریف اور ہمارے یعنی گھرتے دھرتے ہیں کہ آدمی کا ایمانڈ دول جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن فیکٹ آر دو میٹریز کہ جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا اس ملک میں بڑے لوگ کبھی پکڑے جائیں گے کیا ان کے اوپر جرائم ثابت ہوں گے تو میں ان کو پوچھتا ہوں کیا پوری پاکستان کی ایف آئی اے کیا پورے پاکستان کی ایئرپورٹ سکیورٹی پورسز مل کر ابھی تک صرف ایان علی کے اوپر چوری یا منی لانڈنگ تو ثابت نہیں کر سکے یہ بڑے مگرمچوں پہ کون کرے گا وچھ تس کلیپ اور میں یہ اللہ حافظ میرا گھر کا گھر چلانے والا اور کوئی نہیں میرا چھوٹا سا بچھا کون پالے میری زمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں تو اب یہ ایڈز ہو یا جو بھی ہو مر جائیں یا جو بھی ہو یہ ہی کہیں گے اور کیا کہیں زنافنی کے علاوہ کیا کریں میرا ڈاکٹر بڑھنا چاہتی تھی میں بھی پڑھتی تھی میری چھوٹے سسٹر بھی پڑھتی تھی مجھے دو تین ماہ ہو گئے ہیں اور اس فیلڈ میں دو تین ماہ میں مجھے سو سے زیادہ آدمی بلیں تو سارے گنتیں ہیں چاہتی پوش باللک موسیقی